کہ عمالت شریعہ کی خمیقیر میں سریست میں طبیعت میں اس کے منشور میں اور دستور میں یہ جنی شامل ہے کہ ہمارے درمیان نہ کوئی دوبندی نہ کوئی بلیتنی نہ کوئی اہل حدیث نہ کوئی جماعت اسلامی نہ کوئی فران نہ کوئی فران ہے گا بلکہ ہم سب سید و افصیل ایک مسلمان ہیں اور ایک مسلمان ہیں گا انشاءاللہ 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 الحمدللہ و بالعالمین و بہنی دستعین اما حاضرین اگرانی جو وقت مقرر ہے اس وقت اس میں صرف تین منٹ میں تین بار تاز کرنی ہے مجھے پہلی بات تو یہ ہے کہ ملت کو جن مسائل کا سامنا ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی انا اپنے لیو اور اپنے جھنگے سے نکل کر ہر شخص کو یہ کہنا پڑے گا کلمت اللہ حیر علیہ ہمیں کلمت تو نا حیر علیہ کلمت تو نا حیر علیہ کے بھٹ کو پوڑنا ہوگا اور یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے پاؤں کا کاتا ہمیں سے نکلے گا اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ابھی جس اتحاد کے ساتھ آپ تمام حضرات نے جب اسی کو اپنی رائے بھیجی ہے اور الحمدللہ شاید ملت کی تاریخ میں پہلا موقع ہوگا تو چار کروز سے ضائع نمبر کو کروز کرے گا اور یہ سرکھ اور سرکھ آپ کے ملنے اتحاد وحدت اور اجتماعیت کا ندیجہ اور میں یہ بات پورے بسورت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عمالت شریعت کی خمیر میں سریست میں طبیعت میں اس کے منشور میں اور دستور میں یہ جنیش شامل ہے کہ ہمارے درمیان نہ کوئی دوبندی نہ کوئی بلیتنی نہ کوئی اہل حدیث نہ کوئی جمعات اسلامی نہ کوئی فرام نہ کوئی فرام بلکہ ہم سب سے بہت سے ایک مسلمان ہیں اور ایک ہی مسلمان رہنگل انشاءاللہ انشاءاللہ اے فلسلم حیر کی پاس مانو کے لیے نیرے کے شاہر سے لے کر تابعہ کے پاس در اور آپ نے اس کا سبوت اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چار کروڑ سے پاس ایک ہمتے کے اندر آپ جب اسی کو میر کر سکتے ہیں تو خدا کی قسم کوئی کی کوئی گرہ جو راہ میں حائل ہوگا اتحاد کی تاعتر سے اجتماعیت کی قوت سے ہم اسے اپنے راستے سے ہٹا سکتے ہیں یہ ہماری تاریخ ہے اور یہ ہماری تاریخ رہنگ جاتے ہیں میں ایک نساء کے ساتھ تک بھی بات ختم کروں کہ یہ بہت بڑا دیکھا ہے کبھی شیخ نے دیکھا ہے انسانی نے دیکھا ہے شعبات نے دیکھا ہے مختلف جماعت کے لوگوں دیکھا ہے محرم ہوگا کسا ہے اس میں کسی لیے کوئی بہت پاور پر تائم پون دبا دیا ہے اب ہر آدمی اپنے اپنے ایدیا محفوظ کرنا چاہتا ہے کسی سے کوئی ایدیا محفوظ نہیں ہوگا اگر چاہتے ہو کہ ہر ایک کا ایدیا اور شعبہ اور ہر ایک کی حیرت تحجید محفوظ ہے تو سب سے پہلے اس کے انگون کو بیس میٹ سے نکال کر پھیکٹ کرو ہوگا پہلے مزہب پچے گا سب مستق پچے گا اور جو ملنس پچے گی تلی ہماری تحجید پچے گی وآخر دیوانہ الحمدللہ عبیر آدمی